موسیقی اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اسفیل اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پریک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے بے ایمان سر ایزوان کی ویڈیو ہے تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو اپسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں ابلی رائے کا ادھار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع ہلو نمشکہ ستسیہ کا علیہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب تو اس کلاس روم میں برخہ یا ہجاب پہننے والوں کی زد جو کر رہے ہیں ان کی رسوائی رکنے کا اور تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے کل آنڈربل سپریم کورٹ میں یہ گواہ لگائی گئی کہ چھاتراؤں کی امتحان چل رہے ہیں امتحان مس ہو رہے ہیں ان کو ہجاب پہن کے امتحان نہیں دینے دیا جا رہا ہے جو فنڈمنٹل رائٹ اور رائٹ آف ایڈیوکیشن کا ان لنگن ہے آنڈربل سپریم کورٹ نے کہا سنسنی نہ فیلائیے دیش میں ہجاب برخے کا اگزیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس پیٹیشن کو ارجنٹ نہیں مانا جائے گا دوستو ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس راج پر لاغو ہوتا ہے ہاں باقی راج کے کورٹ بھی کسی بھی ہائی کورٹ کے آرڈر سے انسپریشن لے سکتے ہیں یا اسے اپنے آدیش میں یا فیصلے تک پہنچنے کے لیے اس کا سہرہ لے سکتے ہیں چاہیں تو نہیں لے سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے والے یہ سننے کہ اگر ایک بار سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کی یونی فارم یا سکول یا کلاس میں ہجاب پہننا ضروری نہیں ہے یا ہجاب is not an essential part of مسلم ڈریس اپ تو ایک بات یاد رکھی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ پورے ہندوستان پر لاغو ہوگا پھر کوئی بھی سکول کوئی بھی یونیورسٹی کوئی بھی سنستہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہجاب اتارنے کو بول سکتی ہے آدیش دے سکتی ہے اور اس کو آپ کہیں اپنے راج میں چائلنج بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ آدیش عورنبر سپریم کورٹ سے آیا ہوگا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر عورنبر سپریم کورٹ ہجاب پہننے کی عنومتی دے دے میں ان میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتا ہے کہ مسلمان عورت ہجاب کیوں پہنتی ہے میں اتنا بڑا ریفارمر نہیں ہوں اور نہ میں ایسی بے کوفی کی بات کرتا ہوں میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس دیش میں اس کول میں کسی سنستہ میں اگر کوئی قانون بنا ہے تو اس کا سمان کرو اگر وہ قانون کہتا ہے ہجاب نہ پہنو تو نہ پہنو بس اس سے زیادہ میں امید اپنی قوم سے نہیں کرتا ہوں اور نہ کرنی چاہیے لیکن یاد رکھئے چل پھر آخری بار بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا عدیق پورے بھارت پر لگو ہوگا جو چاہے گا جس دفتر میں جس مسلم مہیلہ کا ہجاب اتروانا ہوگا اتروا دے گا دانت کٹکٹا کے کس مسا کے رہ جاؤ گے کچھ کر نہیں پاؤ گے آگے چلتے ہیں ایک بڑی مزے دار خبر سناتا ہوں اور ایک بڑی افسوسناک خبر سناتا ہوں پہلے افسوسناک سناتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کابول میں لڑکیاں سکول جا رہی ہیں طالبان نے انومتی دے دی کہ فیلت کلاس کے بعد بھی لڑکیاں اب سکول جا سکتی ہیں وہ افسوس رہے ہوں گے کہ یہ اس میں افسوس کی کیا بات ہے یہ تو اچھی بات ہے افسوس کی پتا ہوں کیا ہے یہ دیکھئے جیسی سکول پہنچیں آدھے گھنٹے کے اندر نوٹیفکیشن آیا کہ نہیں فیصلہ غلط ہو گیا تھا ہماری کاؤنسل نے یہ تیہ کر آئے کہ لڑکیاں سکول نہیں جائیں گی اور لڑکیوں کو سکول سے خدیڑ دیا گیا بہت سے ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئے کہ لڑکیاں گھر جا کے رو رہی ہیں اور سکول کے بھار کھڑے ہو کے رو رہی ہیں یہ ہے ایک افسوس ناک خبر اور یہ ہیں وہ بدنصیب لڑکیاں جو بدقسمتی سے جس کو مانا جاتا ہے شریعت قانون کے اندر یہ رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کابول کا سین نہیں ہے یہ لڑکیاں کھدیڑی نہیں گئی ہیں یہ کرناٹکا کا سین ہے مزے دار اور اسی لیے ویڈیو کا نام ہے ملک کا ناشکرانہ کرنے والے لوگ انہوں نے کہاں کہ اگر ہمیں برخہ نہیں پہننے دو گے یا ہجاب نہیں پہننے دو گے تو ہم اگزیم نہیں دیں گے اور اگزیم چھوڑ کے اپنی مرضی سے جا رہی ہیں جو آج کی تارک میں شریعت کا انٹرپیڈیشن پوری مسلم ملکوں میں ہوا ہے حالات یہ ہیں کہ آج کی تارک میں اگر مسلم عورت کو کار چلانے کا موقع مل جاتا ہے اگر مسلم عورت کو یہ آزادی مل جاتی ہے کہ وہ اکیلے اپنے گھر کے باہر نکل سکتی ہے اگر مسلم عورت کو یہ آزادی مل جاتی ہے کہ وہ سکول یونیورسٹی جا سکتی ہے اگر مسلم عورت کو یہ آزادی مل جاتی ہے کہ وہ سٹیڈیم جا کے کھیل سکتی ہے یا جوگنگ کر سکتی ہے تو مانا جاتا ہے اس مسلم کنٹری میں ریولیوشن آ گیا ایک بدلاؤ آ گیا وہ کنٹری مورڈن ہو گئی تو ایسی ملکوں کی لڑکیاں دعائیں کرتی ہوں گی کہ ہم غیر مسلم ملک میں پیدا ہوتے امریکہ لندن یوروپ یا ہندوستان میں پیدا ہوتے لیکن ہمارے ہی دیش میں جو لوگ آج کی سارک میں شریعت کا ماتم کر رہے ہیں ناجائز ناجائز ہجاب اور برخے کا ماتم کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ صرف سکول میں منع کیا جا رہا ہے ہر جگہ اور نہیں ان کا ماتم اور ان کا ڈھونگ اور ان کی زل صرف غیر مسلم ملکوں میں چلتی ہے اور برداشت کی جاتی ہے اور اچھی لگتی ہے یہی لڑکیاں جو کرناٹکا سے اگزیم چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں خدا نہ خواستہ یہ کب کسی دن وقت کوئی شادی ہو کچھ ہو کوئی بھی ان کی زندگی میں تبدیل ہی آئے اور یہ اس ملک میں فجائیں جہاں سخت شریعت ہے تو یہ یاد کریں گی ہندوستان کو اور یاد کریں گی غیر مسلم ملک کو جہن بندے ماترم خدا ہنجی گائز تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھئی صحیح سریزوان کیونکہ ہم سٹارٹ سے جب سے یہ ہجاب ایشو چلا ہے نا تب سے بھئی ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں ہجاب ایشو پر بھی اور بنا بھی کس کی رہے ہیں سریزوان کی بنا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو پہلے باتیں کی تھی سٹارٹ سے انہوں نے جو باتیں کی تھی کوئی ایسا شک نہیں کہ ان کی کوئی بھی بات پہی بدلی کی ہو یا کوئی بھی ایسا ایسا واقعہ ہوا کہ ان کو ہم جھوٹا کہنے کے لائک ہوں لیکن ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ سچ ہوئی اور انہوں نے یہاں تک بولا تھا کہ یہ اگر ایسا فیصلہ آتا ہے تو اس میں نقصان ہی ہے فیدہ بھئی کوئی بھی نہیں اور یہی دیکھ لیں کہ وہاں پر بھئی وہ ایگزام نہیں دینے جاری کہ ایگزام نہیں دینے جاری کہ بھئی ہم برکے کے بغیر نہیں دیں گے ایگزام چیخ ہے نا جب ایگزام نہیں ہوگی تو پھر آگے کیسے سٹڈی جاری رہے گی اور دوسرے آقابل کا وہ جیسے بتا رہے ہیں کہ پہلے جو نیوز آئی تھی کہ وہ بھئی اوپن ہو گئے ہیں سکول یونیورسٹریز آئی تھی جو صفت کلاس کے بعد ہیں اور بعد میں وہ سٹیٹمنٹ چینج ہوگی یہ تو حال ہے وہاں پر دیکھ لیں یہاں پر دیکھ لیں تو کچھ ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے بھئی ٹھیک ہے نا اب ٹھیک ہے جو بھرکہ ہے وہ پہننا چاہیے بلکل پہننا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اگر سکول میں انہوں نے نہیں دیا فیصلہ آگمہ تو ٹھیک آپ تھوڑا سا بھئی سکول میں سکول کے جائیں سکول تک پہن کر جائیں سکول کے اندر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جاننے والے ہیں آپ اتار دے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے آگری کرنا چاہیے اگر ہم بولتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے آگری نہیں کرنا چاہیے تو بھی کون سا بھئی کون سا ہے کیونکہ یہ ایسا کریں گے تو اوپر سے وہ بھی اپنا جو ہندو لڑکے ہیں یا ہندو اپنے مذہب کے لیاس اپنے مذہب کے لیاس سے چلیں گے یہ ہے کہ اگر سکول کی حد تک رہیں آپ سکول کی حد تک ہی رہنا چاہیے بھئی جیسا سکول میں چلتا ہے اس طرح ہی چلنا چاہیے ڈسپلن کو بھئی نہیں خراب کرنا جیسے ہو رہے ہیں یہ کونکہ بھی فیصلہ ہونا ہے نہیں آئی تھی کہا گیا ہے انہوں نے بتا دیا وہ کرناٹکہ آئی کونکہ آیا جب اچھا کرناٹکہ آئی کونکہ کونکہ بھی یہی ہوگا اس نے کونسا ادھر آ کر کوئی تماشا کھیلنا ہے بھئی تماشا کھیلنے والی کوئی بات نہیں پہلے دن سے ہم کونسی باتیں کر رہے ہیں یہی تو ہم بات کر رہے ہیں ایک بات تو سار نے کلیر کر دی نا کہ جو اس نے بولا تھا کہ آپ آئی کونکہ جائیں جدر دل دی جائیں آپ کو رسوائی ملے گی آپ کو آپ کے حق میں فیصلہ کبھی نہیں ملے گا چاہے گرکے پر ہو چاہے کوئی قربانی کرنے کا ہو جو بھی طےوار ہے اس پر آپ کو رسوائی ملے گی آئی کونکہ آپ کے حق میں کبھی نہیں فیصلہ دے گا یہ تو ایک بات کلیر ہوگی نا یار ہائی کونکہ والا نہیں انہوں نے جو بول اور بات کرتے ہیں آپ اور بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہو اب جس چیز کو آپ دیکھ لے کہ جس چیز میں تمہیں نقصان ہے کیا اس کبھی ہے بھئی وہ لڑکیاں وہاں سے اٹھ کر جا نہیں رہی تھی کہ انہوں نے بولا کہ ان کو نہیں برداشت ہوتا یا ان کی نئی مرضی دینے کے اگزیم تو وہ چلی گی اس پر کیا فورس تو نہیں کر سکتے نہیں فورس کرنے والی تو کوئی بات نہیں وہ تو ایک لیدہ چیز رہ گی تو افغانستان والا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ سٹیٹمنٹی چینج ہوئی ہے اس میں ابو کون سا ہم ڈسکس کریں یہ کہ وہ بچکیں رو رہی ہیں ان کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے اور ان کے سکول بندو ہے ان کا فیوچر تباہ ہو رہا اور یہ خود نہیں جاری اپنا اپنے ہاتھوں سے اپنا فیوچر تباہ کر رہے ہیں صرف ایک بات کے پیچھے شریعت کی وہ بات کارن ہے کہ وہاں شریعت نافذہ ہے تو وہاں شریعت میں تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں کہ لڑکی پڑھ نہیں سکتی لڑکیوں کو پڑھنے کی فل ازادی ہے تلیم تو بہت ضروری ہے اسلام میں بھی ضروری ہے ویسے بھی ضروری ہے لیکن یہ کہ افغانستان کو ٹھیک ہے ابھی سب کچھ یہ کر رہے ہیں لیکن اگر افغانستان کچھ اطالبان ہی ہے اگر ان کو تھوڑا سا دنیا داری کے ساتھ چلنا ہے تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے مذہب درمیان میں تھوڑا بہت نکالنا پڑے گا اور تب جا کے ان کے ساتھ چلے گے میں تو حیران ہوں بار بار اس کی بات آجاتی ہے چینیز وزیر خرجہ مہنگ جی وہ ادھر گیا تو اس کے ساتھ کچھ لیڈیز تھی دو تھی لیڈیز تھی اور جب ادھر تو ایسے رکھے ہوگے تو پتہ نہیں وہ ڈگتی نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے یاد آگیا کہ یہاں پہ کھوڑا قانون سکھتا ہے اس معاملے میں تو پردہ ٹھیک ہے پردہ ایک عورت جس طرح حکم ہے وہ فرص تو نہیں ہے کہ آپ نے پہننے لیکن نہیں ہے کہ 24 پہ ہوتا ہے کچھ خاندانگی یا کچھ سیفٹی کیلئے لڑکی پہنتی ہیں دوسری بات اگر دکھا جائے تو انڈیا میں بھی ٹھیک ہے یہ پردہ کا بیش ہوئے وہی رہا کہ یہ بہت جلتی تھامن جائے گا لیکن اس سے آٹھے کے جو انڈیا گورنمنٹ ہے اس نے وہاں کی جو عورتیں ان کو حقوق بھی بہت دی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ابھی کچھ لڑکے دوست ہیں کہ مسلم کا جو ووٹ ہے نا وہ لیڈیز ووٹ جو ہے نا وہ پرائم نیسٹر موڈی کے حاقے میں بہت زیادہ ہے اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ انہوں نے ایک ٹرپل طلاق والا معاملہ اس کے اوپر کافی سپورٹ کیا اور ایک کے حق میں فیصل دی گورنمنٹ نے ہر طریقے سے سپورٹ کی اس لحاظ سے بہت ساری عورت ہیں ان کے عاق میں آمن پاک بغیادہ بہت ساری لڑکیوں کی انٹرویو بھی دیکھ جب یہ عجاب کا معاملہ بہت روج پہ تھا اس وقت وہ بھی بی جی پی حکومت کی سپورٹ اس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے تو جب آپ پر لیول پہ جاتے ہیں دوسری سٹیڈی یا یونیورسٹی وہاں پہ کوئی اس طرح کا بین یا اس طرح کا ایشو نہیں مارکیٹ میں کوئی ایشو نہیں آپ جس طرح مرضی آئیں جائیں پہنے جو مرضی اس طرح کا کوئی ایشو مرضی جیسا سٹیبل ہیں جیسا نہ لیں بس یہی بجا تھا جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوا اس وقت ہی اتنے بچار گھانی یہاں سے نکل گیا ہم بھائمیلیز انہوں نے بھاگنے کی کوئی پتا تھا کہ یہاں پہ ایک اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتے جس طرح ایک مول تھوڑا بہت ہونا چاہیے ٹھیک سار چیز چلتی یہ نہیں کہ نہیں چلتی لیکن جو جینے کی رہنے کی نکل بیٹھ نکل اگر وہ نہیں تو پیدے کوئی نہیں بلکل بھائی اور اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ جب افغانستان میں یہ حکومت چینج ہو رہی تھی تو جہازوں کے ساتھ بھائی کوئی لٹک کے جا رہے کوئی اس میں تھنس رہے اس وقت کافی لوگوں کی جانے بھی گئی تھی اور یہ اچانک سے جب چینج آئی تھی اور باقی مزید یہ کہ اب ان کا تو فیوچر تباہی ہونا ہے جنہاں جو بچیاں رو رہی ہیں اپنے گھر آکے ان کو سٹڈی کی بہت زیادہ فکر ہے اور فکر دوسرے دوست دوست کمپیرنگ کر رہے ہیں کہ ایک طرف دیکھ لو آپ ایک ملک میں رہ رہی ہیں یہاں پہ مجورٹی ملک ہے آپ یہاں پہ اتنے حقوق مل بھی رہے ہیں دیکھو پڑھنے کی ازادی اور ہوتی ہے پہن نہ 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 سٹڈی کے لحاظ سے چلنا پڑھ سٹڈی لحاظ آپ اس کو مدد نہ بنا دوسری سیڈ پہ دیکھ اگر آپ اس سیڈ پہ دیکھ تو وہ اپنا ملک ہے وہ یہ سب کچھ لیکن لڑکیوں کو پانچ پڑھنے کی ازادی نہیں ہے لیکن اس کے بعد آپ جیسے پیچھے جیسے بلکل بھائی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کا ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائے کا ازاد ضرور کیجئے گا اللہ حافظ